جنوبی پنجاب میں مونسون کا دودھ شاہ سپل داخل سرگودھا لیاقتپور خانپور ملسی اور چپکلا میں موزلہ دھار بارش گرمی کا زور ٹوٹ کیا نشیبی علاقوں میں پانی جمع راہگیروں کو مشکلات کا سامنا بہاولپور میں بھی بادل برس پڑے ویہاری عبدالحکیم قائد پور کیروڑ پکا اور میہ چندو میں موسم خوشکوار میکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ دو روز تک جاری رہے گا ملتان میں غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری کاروباری زندگی موتل گرمی سے شہریوں کا براہات پانچ سے چھ گھنٹے روزانہ بجلی بن رہتی ہے بجلی آتی نہیں اور بیل اتنے زیادہ آ جاتے ہیں تاجیر برادری کی دوہائی ادھر ترنڈا محمد پناہ میں آٹھ سے بارہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ جاری پروپرٹی ٹیکس کی وصولی نئے نظام کے تحت دس ارب روپے کا اضافی بوجھ بائیس لاکھ کے بجائے پینتالیس لاکھ یونٹ شاملوں کے پنجاب برسے آٹھ سے دس ارب روپے کی اضافی وصولی متوقع لائے عمل کو حتمی شکل دے دی گئی میکمہ ایڈوکیشن بہاونکر کی ایڈیشنل گرانٹ کے نام پر مبینہ کرپشن میکمہ اینڈی کرپشن نے بھی معاملے کی چاند بین شروع کر دی اسسسٹنٹ ڈیریکٹر نے دس سکول سربراہان کو طلب کر لیا طلبی کے نوٹس کی کوپی روحی کو مصود سرکار اپنے ادارے پرائیویٹ سیکٹر کو دینے لگی پنجاب میں پانچ ہزار آٹھ سو سرکاری سکولوں کو ری آرگنائز کرنے کا فیصلہ درخواستوں کی سٹروٹنی بھی مکمل سکول اگست کے پہلے ہفتے انجیوز کے حوالے کی جانے کا امکان میپکو کو ملکی سب سے بڑی وشلی کی تقسیم کار کمپنی ہونے کا عزاز حاصل میپکو نے گزشتہ بالی سال میں چار لاکھ اکتالیس ہزار نئے کنیکشنز دیئے جنوبی پنجاب کے تیرہ اصلاح میں چار لاکھ تئیس ہزار سات سو ستہ ستہ تر گھریلو کنیکشن فراہم کیے گئے چوروں نے سامات سے محروم بچی کے خواب چھین لیئے بہاول وکٹوری اسپتال سے بائیس لاکھ روپے کی ڈیوائس چوری پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل سی سی ٹی وی پوٹیش حاصل نہ کی جا سکی تین مجتبہ خواتین زیدہ حراست نشتر اسپتال ملتان میں پارکنگ مافیا بے لگا مریضوں کے لوائکین سے لوٹ مارجاری پارکنگ فیس دس روپے مقرر تیس روپے وصول کی جانے لگے لوائکین کا اسپتال انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ایم ڈی اے کے سالانہ بجٹ میں دو ہزار آٹھ سوٹھاون ملین روپے رکھنے کی تجاویز ڈائریکٹر فائنائنس اینڈ ایڈمیسٹریشن شاکر عباس بزدار کی زیرے صدارت اسلاس غیر ترقیاتی اخراجات قیمت میں ایک ہزار نو سو چودہ ملین مختص کرنے کی تجویز دے گئی ایم ڈی اے کی ذاتی اسکیموں کے ترقیاتی کاموں پر چار سو پچیس ملین خرچ ہوں گے تجویر شدہ بجٹ کے منصوری آئندہ گورننگ بوڈی کے اسلاس میں لی جائے گی ڈی جی پی اچ اے ملتان کی زیرے صدارت اسلاس جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ بوٹر ورکس روڈ پر گرین بیلڈ کی بہاری کا فیصلہ جناب پارک اور شاہ شمس پارک کی مکمل رپورٹ پیش کرنے کے اقامات مہنگئی سے ملتان کے باغبان مالکان اور مزدور پریشان گرمی کی وجہ سے آم کی پیداوار میں بھی کمی پانی کی کمی سے آم کا سائز بھی چھوٹا رہا آمدن متعصف ہونے سے مزدوروں کے چولے تھنڈے پڑھنے لگے باغات کا کاروبار بھی شدید متعصف مہنگئی کے خلاف کاربائیوں میں ملتان پہلے نور پر ہے سیسٹنٹ کمیشنر سیٹی سیمر مستاقی روحی سے گفتگو کہتی ہیں گران فروشی پر بھاری جنمانے کی پرائیس کنٹور میڈسٹریٹس کو ذمہ داریاں سونتی ہیں جو لوگ انواروڈ ہیں اوبر پرائسنگ میں انہیں ہیں تو ہم ایک سمپل سا میسیج دیں گے کہ گورنمنٹ کی بڑی سٹرکٹ ڈائریکشنز ہیں اسے ملتان میں بڑا سٹرکٹی ہم انفورس بھی کر رہے ہیں اور زیرو ٹالرنس کی پولیسی ہے ڈی جی خان میں ایجوکیٹر پولیس پبلک سکول کو بہترین تعلیمی درس کا بنانے کا مشن سکول اسازہ کو فاس یونیورسٹی لاہور سے خصوصی ٹریننگ دی جائے گی تین روزہ کورس میں بیالیس اسازہ شریک ہوں گے آر پیو بچوں کو بہترین اور میاری تعلیم کی فراہمی کے لئے متحرک رہیم یار خان میں اسازہ کی پانچ روزہ تربیتی ورک شاپ ڈپٹی ڈی ای او جہانزیب حسین کا کہنا تھا کہ ظلہ بھر کے تین سو چپن اسازہ کی ٹریننگ ہو رہی ہے اسازہ کی پیشہ بارانہ مہارت میں نکھا رائے گا تحقیقات اور سیکھنے کے عمل کو مزید بہتر بنانے کے لئے اقدامات خواتین یونیورسٹری ملتان میں کمپیوٹر لیب کے قیام کا آغاز سینٹر کو باہمی تعاون پر مبنی منصوبوں ورک شاپس کے لئے استعمال کیا جائے گا ڈپٹی کمیشنر میہوالی خالید جعوید گورائے کا سکولوں کا دورہ سیئو ایڈوکیشن ملک تاریخ عباس بھی ہم رہا تھے چند سکولوں میں وائٹ بوش کا عمل شروع ہو چکا ہے مسائل بھی سامنے آئے ہیں ڈپٹی کمیشنر کے گفتگو ڈپٹی کمیشنر ریجی خان کا دہی مرکز سیحت سرور والی کا دورہ ڈسپنسری ایکس ری ایمیجنسی وارڈ کا مہینہ مریضوں سے فراہم کردہ سہولیات بارے دریابت کیا مہر شاہد زمان کا پل ڈارٹ تار ریلوے پھارٹکت زیرے تامین روڈ کا بھی مہینہ خانیوال میں ترکیاتی منصوبوں کی رفتار میں تیزی ڈپٹی کمیشنر محمد علی بخاری کا ایم پی اے اسامہ فضل کے ہمراہ حلقہ پی پی دو سو چھے میں جاری کاموں کا جائزہ کبیر والا خالق آباد روڈ کی تامین کے لیے میٹیریل کے میار کو چیک کیا عبدالحکیم ریسکیو کی امارت کا کام ربا حفظے مکمل کرنے کی ادائے ملتان انتظامی اشیاء خورنوش کی قیمتوں کی مونیٹرنگ کے لیے سرگرم ڈپٹی کمیشنر وسیم حامید سندو کا سبزی منڈی کا دورہ اشیاء خورنوش کی نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا صفائی اور سیبرش کے مسائل کے حلقے لیے اسسسٹنٹ کمیشنر کو خصوصی ٹاسک دیا ڈپٹی کمیشنر ملتان وسیم حامید سندو کی زیرے صدارت اجلاس صوفی بزرگ بہاودین ذکریہ کے عرض پارے انتظامات کا جائزہ ظاہرین کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کے اقامات سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی کی جائے گی کمیشنر ملتان سوکھ پیتا کلچر کے خاتمے بارے متحریک کمیشنر مریم خان کی ڈی سی وسیم حامید سندو کی حمدار ریبنیو عوامیت خطنت کا شہری میں شرکت شہریوں کے مسائل سن کر موقع پر ہلکے اقامات چاری کیے کانیوال میں کسان سہولہ سینٹر قائم ایم پی اے رانہ سلیم حنیف کا دورا سہولیات کی ادم رسیابی پر میک میں سرات کے افسروں پر برس پڑے کاشتکاروں کو آگاہی فراہم کرنے کے اقامات زندہ قومے ازادی کا جشن شایانے شان طریقے سے منا دی ہیں ملتا میں چودہ اگز کے حوالے سے تیاریاں شاہین مارکٹ میں سٹال سج گئے سبز ہلالی پرشموں کی بہار شہری گھروں کو سجانے کے لیے خریداری میں مصروف بورے والا کی ہنہار طالبہ کا عزاز حافظہ حیدہ حادیہ قدرت اللہ نے میت مانسٹر مائنڈ عالمی مقابلے میں دو میڈل زید کیے سنگاپور میں ہونے والی عالمی مقابلے میں چونتیس ممالک شرکت پانچ ہزار سے زائد اللہ کے مابین مقابلہ ہوا حافظہ حادیہ قدرت اللہ نے سلور اور برونز میڈل اپنے نام کیے موسیقی